آقا تیرے شہر میں میں آؤ تیری نات پڑھتے پڑھتے میرے عزیزوں دیکھئے تین تاریخ کی بیٹک سنی ہے کہ تین تاریخ میں کوئی بیٹک ہوگی اس کے بعد میں آٹھ تاریخ تک آٹھ جنوری تک سفر شروع ہو سکتا ہے یہ اپ ڈیٹ ملی ہے باقی آپ لوگ جو ہے دعا کریں بس دعا کی ترخواست ہے کیونکہ دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے میرے عزیزوں دیکھئے تقریباً تین مہینے شہاب بھائی کو ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ رکھوئے آفیا کٹس سکول میں کچھ لوگ فیک نیوز بھی چلا رہے ہیں کہ وہی پاکستان پہنچ گئے ہیں پاکستان میں سفر کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے پروردگار اور کچھ لوگ تو بتایا تمہیں بتا دوں میں یار کیا آپ کو لگتا ہے چلیے میں بڑا خوش ہوں کیونکہ جب کوئی بندہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے نا تو ماشاءاللہ سبھی اس سے خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے اچھے کام سے بھی اس سے جلتے ہیں ناراض ہوتے ہیں لیکن میں تو دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی ہدایت دے کچھ کمنٹ میرے پاس بھی ایسی آتی ہے جن کو میں اگنور کرتا ہوں میں تو ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ انہوں ہدایت دے کبھی کبھی ایسی کمنٹ آتی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے عزیزو چلیے کوئی بات نہیں ہے اللہ ان کے ہدایت دے اللہ انہ بھی توفیق دے اس بات کی تو دوستو عزیز ساتھیوں میں آپ سے بتا دوں آج دو جنوری ہے اور شہاب بھائی کو تقریباً تین مہینے کے آس پاس آفیا کٹس سکول میں رکے ہو گئے ہیں وہ باغا بورڈر پہ ہیں یعنی پنجاب میں زلہ عمریس سن ہے خاصا گاؤں ہیں اور نیشنل ہائیور پر آفیا کٹس سکول میں رکے ہوئے ہیں تو اب دعاوں کی ترخواست ہے کہ شہاب بھائی کا سفر جلدی شروع ہو جائے اپ ڈیٹ یہی ملی تھی میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ دسمبر کے آخر میں ان کا سفر شروع ہو جائے گا جو ذمہ دار لوگ انہوں نے بتایا تھا شاہی امام نے آفیا کٹس سکول کے مالی کے چلئے دیکھیں میرے عزیزوں میں آپ کو رہنا شہاب کی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ دیتا ہوں جو مجھے معلوم ہوتا ہے لیکن میں ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتا ہوں اور آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں الحمدللہ میں آپ سے اسلامی سوال بھی کرتا ہوں یار تو کچھ لوگ ہیں لیکن میں چلیے دل پر نہیں لیتا آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کریں کچھ لوگ ہیں ایسے جو میری ویڈیو کو دیکھ کر اگر وہ تھوڑا غلط طریقے سے لے کے جاتے ہیں تو وہ غلط لے کے جاتے ہیں کیونکہ میں ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں شہاب کی اپ ڈیٹ تھوڑی بہت دیتا ہوں جتنا مجھے پتا ہوتا ہے میں اتنا بتاتا ہوں میں غلط طریقے سے کوئی بھی ویڈیو نہیں بناتا چلیے میرے عزیزو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن دعا کریں لیکن میرے عزیزو جیسے ہی سفر کی اپ ڈیٹ ملے گی کہ سفر شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کو ترند بتایا جائے گا آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے کسی نبی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے آج کا سوال سن لیجیے آج کا سوال بڑا اہم ہے تو میرے عزیزو ابھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں ابھی اسلامی سوال سن لیے آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ یہ جانکاری ہونی چاہیے میرے عزیزو کچھ نہیں پتا ہمیں کب کہاں کس کو کیا جواب دینا پڑے اور ہمیں جتنی اسلام کی نولیج ہونی چاہیے اتنی کم ہی کم ہے میرے عزیزو ابھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں سنیے میں نے کل سوال پوچھا تھا میرے عزیزو کہ وہ کون لوگ ہوں گے کل کے سوال کا جواب دیتا ہوں جن کے قیامت کے دن سوالوں پر تاج رکھے ہوں گے اور وہ تاج نورانی تاج ہوں گے اور سورج کے معنین چاند کے معنین ستاروں کے معنین وہ چاند یعنی وہ تاج چمک رہے ہوں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کے سوالوں پر تاج رکھے ہوں گے اور نورانی تاج ہوں گے وہ ہوں گے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے سوال کا جواب صحیح دیا تو میں آپ سے بتا دوں وہ ہوں گے حافظ قرآن کے والدِ گرامی یعنی کہ جن ماں باپ نے اپنے بچے کو صحیح طریقے سے حافظ قرآن بنایا ہو باعمل حافظ قرآن بنا دیا ہو تو ان والدین کے سروں پر قیامت کے دن تاج رکھے ہوں گے سبحان اللہ تو یار کوسس کریں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ علمِ دین سکھانے کی حافظ قرآن بنانے کی اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازہ ہے تو میں تو چاہتا ہوں اپنے بچوں کو عالمِ دین بنائیں بیٹوں کو عالمِ مولی کا بنائیں اور بیٹوں کو عالمِ دین بنائیں حافظ قرآن بنائیں میرے عزیزو دنیا داری کے ساتھ دین داری بھی بہت ضروری ہے دنیا داری بھی ضروری ہے میں نہیں کہتا کہ آپ انگلیش اندینہ پڑھائیں لیکن وہ بھی پڑھائیں اس کے ساتھ حافظ قرآن بھی بنائیں تو میرے عزیزو آج کا سوال اور سن لیجئے آج کا سوال بڑا ہے میرے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں دیکھئے آج کا جو سوال ہے نا وہ سوال ایسا ہے کہ آپ کی روح کا آپ جائے گی جب اس کا جواب سنیں گے تو آپ سنیے وہ کونسا سب سے چھوٹا عذاب ہوگا سواب کی باتیں بہت کرلیں میرے عزیزو تھوڑی سی عذاب کی باتیں بھی کرلیں کیونکہ اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کو اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کی مغفرتت آتا فرمائے دیکھئے سوال کیا ہے وہ کونسا سب سے چھوٹا عذاب ہوگا جو قیامت کے دن دیا جائے گا یعنی وہ قیامت کے دن سب سے چھوٹا عذاب کونسا ہوگا یہ کمنٹ کر کے آپ کو مجھے بتانا ہے میں آپ کی کمنٹ پڑھتا ہوں الحمدللہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں آپ کو کمنٹ کرنی ہے اور بتانا کہ سب سے چھوٹا عذاب کونسا ہوگا اور جب اس کا جواب آپ کو کل تین جنوری کو دوں گا انشاءاللہ جب اس کا جواب سنیں گے نا آپ تو آپ سوچیں گے کہ یار اللہ اکبر بس اور جو گناہ کر رہے ہوں گے میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے ضرور بچیں گے اور آپ ابھی توبہ کر لیں اگر آپ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیر میں کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یار سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ میرے عزیزو گناہوں سے بچیے بتائیے کمنٹ میں کہ سب سے چھوٹا عذاب کونسا ہوگا قیامت کے دن اس کا جواب کل کو تین جنوری کو آپ کو میں دوں گا انشاءاللہ تعالی تو چلیے میرے عزیزو انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جیتنا مجھے پتا ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اتنے ہی بتاتا ہوں دیکھنا ہے کہ تین جنوری کو کونسی بیٹک ہوگی اور آٹھ جنوری کو سفر شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی شروع ہوتا ہے دعا کریں میرے عزیزو دعاؤں کی درخواست اور ان کے لئے بھی آٹھ دعا کریں جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو بھی مکہ مدینہ کے زیارت کرا دیں اور نماز پڑے نمازی بن جائیے میرے عزیزو نماز ایک ایسا عمل ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھینڈک ہے اگر آپ نماز سچے دل سے پڑیں گے انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کر لیں گے کسی کا بھی دل نہ دکھائیں گے یار کر کے تو دیکھو میرے عزیزو زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے آپ کے زندگی میں خوشحالی آئے گی تو میرے عزیزو میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام اتنا پیارا کلام ضرور سن کے جائیں اس کلام کی بھی فرمائی سائی تھی بہت ہی پیارا کلام ہے اور ویڈیو کو سکیپ نہ کریں تین چار شیئر ہو رہا گئے ان کو سن کر جب ہی آپ جائیں اور آپ کو میرا چینل اگر اچھا لگتا ہو پسند آتا ہو تو آپ لائک ضرور کرتے کریں ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لائک بہت کم کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے کریں اور کلام آپ کو اچھا لگے کریں تو دل سے دعاوں سے نوازیں اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرلے پروردگار چلیے میرے عزیزو اس ناشریف کو سنتے ہیں آئے آئے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے آئے آئے چلیے میرے عزیزو کلام سنیے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہاں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیرے بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری شہر میں میں آؤں آقا تیری شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیری عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میں دیوانہ ہو ہی جاؤں کیا؟ مجھے موت آئے آقا ہاں مجھے موت آئے آقا تیرا زکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا تیرا زکر کرتے کرتے مجھے موت آئے آقا مجھے موت آئے آقا کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے عارض بھی کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے ہاں تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے تیرے شہر میں میں آؤں ہاں تیری نات پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر کو میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونک اتا ہوں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونک اتا ہوں میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونک اتا ہوں میں دیوانہ ہو ہی جاؤں آقا میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو ہی جاؤں تیری راہ تکتے تکتے سونے سونے یہ ارادہ کر لیا ہے ہے جو زلدگانی باقی ہے جو زلدگانی باقی تو یہ ارادہ کر لیا ہے تیری مون کی رو سے آقا ہاں تیری مون کی رو سے آقا میں مروں گلڑتے لڑتے تیری مون کی رو سے آقا ہاں میں مروں گلڑتے لڑتے تیری شہر میں میں آؤں تیری نات پڑھتے پڑھتے اور سونے اور سونے میری ایسی حاضری ہو سونیے میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو میری ایسی حاضری ہو میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو ملے صدقہ پنجتن کا ہاں ملے صدقہ پنجتن کا تیری نات پڑھتے پڑھتے مجھے موت آئے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے مجھے موت آئے آقا تیری نات پڑھتے پڑھتے ناصر کی حاضری ہو کبھی آستا پہتے میری جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے ان کا نام ناصر اللہ سلامت رکھیں اللہ ہمیشہ خوش رکھیں کتنا پیارا کلام ہے سنیے ناصر کی حاضری ہو کبھی آستا پہ تیرے ناصر کی حاضری ہو ناصر کی حاضری ہو کبھی آستا پہ تیرے کی زمانہ ہو گیا ہے ہاں کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہا بھرتے بھرتے کہ زمانہ ہو گیا ہے مجھے آہا بھرتے بھرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نوات پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئے ہیں تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئے ہیں تیری بات کرتے کرتے تیری شہر میں میں آؤں تیری نوات پڑھتے پڑھتے تیری نوات پڑھتے تیری نوات پڑھتے